ننکانہ صاحب میں سکھوں کے خلاف احتجاج اور مزہرک کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارتی آف سپنر ہرباجن سنگھ کی طرف سے عمران خان کو ٹویٹ کر کے کہا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے جو کہ سکھوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اب اس شخص کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے سختی سے نوٹس لیا گیا کیونکہ ہرباجن سنگھ نے بھی ٹویٹ کی تھی اور پاکستان کے میڈیا میں جب ہرباجن سنگھ کی ٹویٹ چلی تو اس کے بعد اس کا سختی سے نوٹس لیا گیا اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس شخص نے اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے نہ صرف سکھوں کے خلاف احتجاج کیا بلکہ لوگوں کو بھی اکسانے کی کوشش کی کہ وہ گردوارے کے باہر جمع ہوں اس شخص کے کچھ دوستوں نے موبائل فون بھی اٹھائے ہوئے ہیں جہاں پر وہ ویڈیو بنا کر اس ویڈیو کو وائرل کروانا چاہتے تھے تاکہ پوری دنیا کے اندر اس شخص کو کوریج ملے لیکن اس شخص کا صرف ذاتی اجنڈا تھا اور اس ذاتی اجنڈے کی بنیاد کے اوپر اس شخص کو اب گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا ہے تحقیقات سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ نہ تو عام شہریوں نے سکھوں کے خلاف اس مزہرے میں شرکت کی اس شخص کے ایک رشتدار نے ایک سکھ لڑکی جو کہ ننکانہ صاحب کی رہیشی ہے اس کو زبردستی اغوا کر کے شادی کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ فیملی جب پولیس اسٹیشن پہنچی اور پولیس نے اپنی کاروائی کا آغاز کیا تو یہ شخص جو کہ ایک جنونی مولوی ہے اس نے جا کر گردوارے کے باہر لوگوں کو جمع کیا اور اس میں بڑی تعداد میں نو عمر لڑکے شامل تھے جس کی وجہ سے پولیس حرکت میں آئی اور پھر ہرباجن سنگھ نے بھی حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس شخص کے خلاف کاروائی کی جائے جس کے بعد تمام سرکاری ادارے حرکت میں آئے اور اب اس شخص کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے بھی اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا گیا اور عمران خان نے بھی حکومت پاکستان کے اداروں کو کہا کہ اس کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شخص صرف اپنے پرسنل ایشو کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کو بدنام کر رہا تھا بلکہ مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہا تھا جس کی وجہ سے بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف ایک طفان برپا ہوا اس کے بعد اب حکومت پاکستان نے شخص کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا ہے اور کاروائی کا آغاز کر دیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے نہ تو مسلمانوں کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ایشو ہے کہ گردوارہ صاحب کے جو جگہ ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے اس شخص نے جتنی بھی باتیں کی تھی وہ صرف اس کا ذاتی ایشو تھا اور معاملے کو بگاڑنے کے لیے اس نے سکھوں کے خلاف نعرے لگائے تھے